اس وقت میں موجود ہوں حلقہ پی بی ستائیس جو کہ عبدالخالق ہزارہ صاحب کا یہ حلقہ ہے یہاں پر میں ایک قبرستان میں موجود ہوں جو کہ اجغبی روڈ پر واقعہ ہے یہ قبرستان اس قبرستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کو جو یہاں پر کیل رہے ہیں سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچے قبرستان میں کیوں کیل رہے ہیں یہ بچے قبرستان میں اس لیے کیل رہے ہیں یہاں پر سپورس کا کوئی گرونڈ یہاں پر موجود نہیں ہے کہ یہ بچے جو ہے وہ سپورس گرونڈ میں کیل سکیتے ہیں عبدالخالق ہزارہ صاحب نے اپنے علاقے میں بہت سارے سپورس کمپلیکس بنایا ہے لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ حاج غبی روڈ بھی ان کے حلقے میں شمار ہوتا ہے خالق ہزارہ کو چاہیے کہ اپنا جو کام ہے وہ صرف اپنے علاقے تک محدود نہ رکھے بلکہ وہ یہاں کبھی حاج غبی روڈ کا سیٹ کا یا پشتن آباد کا بھی معاینہ کرے اور یہاں پر دیکھے کہ یہاں پر جو علاقہ مقین ہے وہ کن مسائل سے دو چار ہیں یہاں پر گرونڈ نہیں ہے یہاں پر سیورش کا مسئلہ ہے یہاں پر روڈو کا مسئلہ ہے لیکن عبدالخالق ہزارہ یقیناً یہ بھول گئے ہوں گے کہ یہ علاقہ ان کے حلقے میں ہی شمار ہوتا ہے یہاں کے لوگوں نے بھی عبدالخالق ہزارہ کو جو ہے وہ ووٹ کاسپ دیئے ہیں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ عبدالخالق ہزارہ صاحب صرف اپنے علاقے تک ہی محدود ہے جب سے عبدالخالق ہزارہ یہاں کے نمائندے بنے ہیں وہ نے آج تک یہ تکلیف نہیں کی ہے کہ وہ آئے اور ان علاقوں کا بھی معاینہ کرے یہاں بھی دیکھے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کن مسائل سے دو چاہے یہاں پر یہ ننے منی بچے ہیں یہ بچے قبرستان میں کیلنے پر مجبور ہو گئے ہیں آپ کو کسی بھی ملک یا کسی اور شہر میں یہ کدری آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کوئی بچے کسی قبرستان میں کیل رہے ہیں یہ بچے اگر کدری ان کے علاقے میں یا ان کے نزدیک کوئی گرانڈ ہوتا تو یہ بچے کبھی بھی یہ قبرستان میں کیلنے پر مجبور نہیں ہوتے تو یہاں کے جو بچے ہیں ان سے ہم نے بات کی انہوں نے یہی خواہد ظاہر کی کہ جیسے عبدالخارق ہزارہ صاحب نے اپنے علاقے میں سپورٹ کمپلیکس بنائے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے حلقے یہ جو ان کا حلقہ یہ بھی ان کا حلقہ ہے اجغے بیروڈ کسیٹ پشتن آباد کسیٹ یہ بھی ان کا حلقہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ یہاں بھی گرونڈز تعمیر کرے تاکہ جو بچے ہیں وہ گرونڈز میں کیل سکے وہ ان قبرستان قبرستان سے نکل کر وہ گرونڈز میں کیل سکے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہاں پر بچے جب یہاں پر کیلتے ہیں قبرستان میں یہاں پر بڑے بڑے پتر ہیں یہاں پر کچرے ہیں یہاں بچے بیمار بھی ہوتے ہیں یہاں یہ پتر میں گرتے بھی ہیں کئی دفعہ یہ لوگ گرے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں تو یہاں پر کچروں کی وجہ سے یہ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں سپورٹس حالانکہ اس لیے کیل جاتا ہے تاکہ نشے سے سپورٹس لیے کیل جاتا ہے تاکہ نشے سے یہ دور رہے کچروں سے یہ دور رہے گندگی سے یہ دور رہے ان کے ذہن تھوڑا پرش ہو جائے پھر یہاں پر اس کے برقس ہیں بچے قبرستان میں یہاں کیل رہے ہیں یہ قبرستان میں کیلنے سے یہ بچے بیمار بھی ہوتے ہیں اور یہاں پر بڑے بڑے پتروں میں گر کر یہ زخمی بھی ہوتے ہیں تو عبدالخالقہ زارہ صاحب آپ یہاں پر آئیے یہاں دیکھے جیسے آپ نے اپنے علاقے میں جہاں آپ کی رہائش ہے آپ نے وہاں پر سپورٹس کمپلیکس بنائے ہیں آپ یہاں جگہ بیروت کی طرف آئے یہ بھی آپ کا الکاپی بھی ستائیس ہی ہے یہ کسی اور کا حلکہ نہیں ہے یہ آپ ہی کا علاقہ ہے یہاں سے لوگوں نے آپ کو ہی ووٹ دیئے ہیں تو پوچھا یہ یہاں کے مسئلے آپ حل کرو اور یہاں پر کچھ سپورٹس کمپلیکس تعمیر کردھتا کہ یہاں پر کچھ سپورٹس کمپلیکس